اسلام علیکم ناظرین میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹی وی اوجانی ناظرین آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاش ٹویل کا جو اگزام ہونے والا دوہزار اکیس میں ان کے اوپر میں ویڈیو لائیا ہوں بہار بورٹ کا تو چلی ہم آپ کو اسٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے کہ جیسے میں پچھلی ویڈیو کے اندر میں پڑھا تھا جیلانی بانو کا چپٹر جو میں پڑھایا تھا آپ کو اس کا کوسٹن اور انسر اس ویڈیو تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ ہم اگزام کے اندر بیٹھتے ہیں کسی جیسے جیلانی بانو ہو گیا یا کسی بڑے شخصیت کے اوپر کوئی سوال آیا سوال کے بعد وہاں نیچے اوپشن بھی چار یا پانچ تین جو بھی اوپشن دیا جاتا ہے اس میں آپ کو ٹک لگانا ہوتا ہے یا آپ کو صحیح جواب لگانا ہوتا ہے وہ ہم کیسے ڈھونڈا ہے اور کہاں سے ڈھونڈا ہے یہ بتانے کے لئے میری ویڈیو لائے ہوں تو چلیے ہم جیلانی بانو کا اس کا سوال کا جواب ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو کا کونسا سوال کا جواب صحیح ہوگا ویڈیو کا میرا پارٹ نمبر چودہ بن چکا ہے اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر پندرہ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ کہتا ہے جیلانی بانو کا انسر ہم آپ کو دینے والے سب سے پہلے میں آپ پر ٹک لگاتا ہوں میں یہاں یہاں پر بھرش کا استعمال کر لیا ہوں آپہ دیکھیں لکھا ہوئے پرامس جیلانی بانو اس کے بعد یہاں پر لکھا ہوا جیلانی بانو کا کونسا افسانہ آپ کے نساب میں شامل ہے جیلانی بانو کا کونسا افسانہ آپ کے نساب می databases جیلانی بانو کے افسانے میں کونسا جیلانی بانو کے نساب میں کونسا adesso شامل ہے یہاں پہ option دیا گیا ہے اے ابراہیم سقا بل پرامس سی بھولے بسرہ گیت بلک تربا تیک سنگ تو ان کا صحیح جواب ہوگا میں ان کو پہلے ہٹا دیتا ہوں برش کو ان کا صحیح جواب ہے پرامس بی والا ان کا جواب صحیح ہے یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہر جو ہر چپٹر کا میں سبق الگ الگ دیتا ہوں اور ہر چپٹر کا جو سوال جواب آئے گا میں ان کو بھی میں الگ الگ ہی ویڈیو بنا کے میں آپ تک پہنچا ہوں گا اگر ہم مکس کر دیں گے تو پھر آپ کو پریشانی ہو جائے گی اسی لئے جیسے ہم کوئی بڑے شخصیت کے اوپر کوئی چپٹر پڑھاتے ہیں تو ان کے اوپر جو سوال کا جواب آنے والا ہے ہمیں احساب کا الگ الگ ویڈیو جیسے چپٹر میں پڑھایا چپٹر کا پھر دوسری ویڈیو کا اندر جو اس کا سوال جواب ہوگا میں دوسری ویڈیو کا اندر دوں گا اس کے اندر دیکھیں بہت مختصر سا یہاں پر سوال کا جواب دیا گیا ہے میں مختصر ہی دوں گا کیونکہ اگر ہم زیادہ دوسری پارٹ کا بھی ہے اسی کا اندر ہم ملا دیں گے پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جیسے ہم یہ پڑھاتا ہوں میں پڑھاتا ہوں جو ہوں کیا کہتا ہے کتاب اور سب کا چپٹر کا یہ سوال کا جواب الگ الگ ہوتا ہے اس لئے میں الگ 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 ہی دوں گا تو ٹھیک ہے ہم اگلی سوال چلتے ہیں آپ پہ لکھا ہے اب سانہ پرامیس میں امو میں امو کے کتنے بیٹے تھے امو کے کتنے بیٹے تھے ایک ایک بی دو سی تین ڈی چار ان کا صحیح جواب کیا ہوگا میں ان کو ہٹا دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں برش سے ان کا اے والا جواب صحیح ہے امو والا سوری ان کا صحیح جواب کی در برش چلا گیا تین والا جواب صحیح ہے سی والا میں برش کا استعمال نہیں کر پا رہا ہوں یہاں پہ ہاں سی والا جواب صحیح ہے تین امو کے تین بیٹے تھے پھر اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے افسانہ پرامیس کے مرکزی کردار کا نام بتائیے افسانہ پرامیس کے کردار مرکزی کردار کا نام بتائیے اے امو بی عزیز احمد سی بشن سنگ ڈی جلانی بانو ان کا صحیح جواب ہوگا اے والا امو اے والا ان کا صحیح جواب ہے امو والا ٹھیک ہے میں نشانی لگا دیا ہوں پھر ہم اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں پرامیس کس کا افسانہ ہے پرامیس کس کا افسانہ اے عزمت چختائی بی شفی جاوید سی سلام بن رزاق ڈی جلانی بانو ان کا صحیح جواب کیا ہوگا بی والا ڈی والا صحیح جواب ہے جلانی بانو ٹھیک ہے میں ان کو ٹک لگا دیتا ہوں ڈی والا صحیح جواب ہے جلانی بانو ٹھیک ہے ہم اگلے سوال کے طرف چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لاشوال جو میرا سوال ہے جلانی بانو کب پیدا ہوئے اے 1932 بی انیسو چونتیس اسوی سی انیسو چھتیس اسوی ڈی انیسو آر تیس اسوی ان کا صحیح جواب ہوگا میں ان کو پھلے کٹ کے ہٹا دیتا ہوں سی والا ان کا صحیح جواب ہے انیسو چھتیس اسوی سی والا صحیح جواب ہے تو میرا یہ اختتام ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو کا اندر میں آپ کو دوسری چپٹر کے اوپر میں کتاب پڑھ کر کے میں آپ کو بتاؤں گا پھر اس کا تیسری ویڈیو کا اندر میں ان کا سوال کا جواب دوں گا ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں آپ سے سوٹے سی گزارش ہے میرا ایک دوسرا چینل بھی ہے تعلیمی دنیا کے نام سے جو کے میرے اس چینل کو پر میٹریک لیول پر دوہزار ایکیس میں اگزام چلے گا جس کو اردو پڑھنا نہیں آتا اور دو لکھنا نہیں آتا سمجھنا نہیں آتا اور سارا چیز میں اس چینل کے اوپر میں سمجھاتا ہوں تو آپ سے جب گزارش ہے اس چینل کو آپ جا کر سبسکرائب کرنا جو آپ کو دیشکیپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہ چینل کا سبسکرائب کر دیں بڑی مہربانی ہوگی اس چینل کو آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کریں تو سبسکرائب کر کے بیل ملتے اگلے ویڈیو میں خدا حافظ